میں حاج کر رہا تھا پیدر چلنے کی وجہ سے دونوں ٹانگیں اگر کھاتی نہیں تو خون نکل آیا کوئی بات نہیں نہرِ زبیدہ کا پانی تو مکہ تک ہی آئیتہ بھی نہ تھا کیوں آئیتہ یہاں نہرِ زبیدہ کا باقیدہ پانی تھا رکو اور سجنے میں سبحان رب العظیم حمدی سبحان رب العظیم پر سکتے ہیں لیکن سنت یہی ہے کہ رکو میں سبحان رب العظیم اور سجنے میں سبحان رب العظیم اعلی حضور نے یہی فرمایا کہ جب ہی آئیتہ ترینہ سب بھی بسم رب العظیم حضور نے فرمایا اے جعلوہا فی رکوئکم اس کو رکو میں پڑھا کرو اور جب آئیتہ ترینہ سب بھی اس برکوئکم اعلی حضور نے اے جعلوہا فی سجودکم اس میں سجنے میں پڑھا کرو مجھے ایک کام کرتا ہوں مکہ میں مجھے کسی نے کبوتر کے لیے دانیں دیئے تھے میں نے کھا لی اچھا کیا کبوتر کھا تھا تم تو بندے ہو اعرام کی عرض میں نماز کے دوران میں سر بھی ڈھکنا چاہیے اعرام کی عرض میں خانِ کعبہ کو نیچھ ہونے چاہیے صلاحاتِ تصویر کے بڑے فائدے ہیں اگر میں نے اعرام اتار دیا کپڑے پہن دیئے حلق میں نے چار گھنٹے کے بعد کرایا تو دم پڑ گئی اگر تواف کے دو تین چکر کے بعد نماز کھڑی ہوگی نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کر دیں اثر کے بعد تواف مکمل ہو جائے تو دو رکعات مغرب کے بعد پڑھیں حدودِ حرم سے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں میکات کے باہر جانے سے ضروری ہے جیسے طائف جائے گا تو اب ضروری ہے مسجد ایسا جائیں زیادت کے لیے تو کوئی عمرہ ضروری نہیں مونچوں پر اس طرح نہ پھیریں مونچیں کٹانے کا حکم ہے منڈانے کا نہیں ہے اعف اللہا وقص الشوارب ہم نے تو پڑھنا خریدہ بھی پیسے نہیں دیئے تھے وہ بھاگ گیا بچانے تو خیرات کر دو موسیقی